بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانجن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی عالمی عدالت انصاف نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اہم مقدمے میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو بنیادی انسانی ضرورت کی اشیاء کی فراہمی نہیں روک سکتا اگست اور ستمبر کے مہینے میں سکوٹلنڈ اور آرلنڈ کے ساحلوں پر پچھتر ویل مچلیاں مردہ پائی گئیں سائنستان ان کی ہلاکت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈیا کی ریاست راجستان میں سیاہوں کو سیر کروانے والے متعدد ہاتھی ٹی بی کے مرس کا شکار ان ہاتھیوں کا اب مستقبل کیا ہے انٹرناشنل کورڈ آف جسٹس نے امریکہ کی جانب سے اسی برس مئی میں آیت کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ سنایا ہے امریکہ نے ایران سے کیے گئے عالمی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہونے کے اعلان کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیاں آیت کر دی تھی عالمی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکہ بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء پر پابندیاں ختم کر دیں کیونکہ اس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے ایران نے اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دیا ہے تاہم امریکہ نے اس فیصلے کی مضامت کی ہے دیکھئے سکلین امام کی ریبورٹ ہولنڈ کی شہر دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران پر بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء کے حصول پر آئیت پابندیاں ختم کر دیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایک متفقہ ابوری فیصلے میں امریکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایران پر عدویات خوراک اور شہری ہوابازی سے مطالق آئیت تمام پابندیاں ختم کر دیں عالمی عدالت انصاف کے سربراہ عبدالقوی احمد یوسف عدالت زیل اقدامات کی نشاندہی کرتی ہے امریکہ ایران کے ساتھ دوستی اقتصادی تعلقات اور کانسلر حقوق کے انیس سو پچپن کے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آٹھ مئی سن دوہزار اٹھارہ کو ایران پر عائد کی گئی پابندیاں، عدویات، خوراک اور شہری ہوابازی کی حفاظت سے مطالق کیے گئے معاہدوں، وارنٹیوں اور سپیر پارٹس کی سپلائی کے شعبوں سے ہٹا لیں ان پابندیوں نے ایران کے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے عالمی عدالت کے فیصلے کو سرہاتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ ایران حق پر ہے اور امریکہ کی ایران اور اس کے عوام پر پابندیاں غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں امریکی صدر نے ایران کو دہشتگردی کی مدد کرنے والا سب سے بڑا ملک کہہ کر امریکہ کو اس جہری معاہدے سے الگ کر لیا تھا تہم انہوں نے ایران کو ایک پیشکش بھی کی کہ وہ امریکہ سے اسی طرح کا ایک نیا معاہدہ کر سکتا ہے جیسا کہ شمالی کوریا نے کیا ہے بی بی سی ورلڈ سرویس کی لیس ڈوسٹ کے اس سوال پر کہ کیا صدر روحانی اور صدر ٹرم کی ملاقات ہو سکتی ہے صدر ٹرم کی صدر روحانی سے مجووزہ ملاقات کا نتیجہ تصویریں بنانے کا ایک موقع اور دو صفوں کی دستاویز کی صورت میں نکلے گا یہاں تو ڈیڑھ سو صفوں کی دستاویز پہلے ہی موجود ہے جو اصل معاہدہ ہے ایران اس وقت امریکی پابدیوں کے بعد سخت اقتصادی مشکلات کا شکار ہے خدشہ یہ بھی ہے کہ ایران بھی امریکہ کی طرح عالمی طاقتوں سے کیے گئے مہاہدے سے الگ ہو جائے اور جوہری سرگرمیت تیز کر دے لیکن فی الحال ایران کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی دیگر طاقتوں کو اپنا ہم نوہ بنا لے عالمی عدالت کا آج کا فیصلہ ایران کی اس سمت میں ایک بڑی فتح سمجھا جائے گا اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ پر حراست موجود ہیں بین لقوامی قانون کی ماہر بارسٹر آمنہ باس بارسٹر صاحبہ سربین میں خوش آمدید عدالت نے اس فیصلے میں عبوری اختامات کی بات کی ہے لیکن یہ فیصلہ تو حتمی ہے نا یہ بھی عبوری ہے جی فیصلہ تو بالکل ہی حتمی ہے ابھی حتمی نہیں ہے ابھی یہ عبوری ہی ہے اس کو انٹرم میجرز یا پرویجنل میجرز کے طور پر دکھا جاتا ہے اور یہ صرف ابھی انٹرم میجرز پر تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جب تک فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں آتا تو اس سلسلے میں فیصلہ دیا گیا ہے جو یہ والا ہے ان کو پرویجنل میجرز کہتے ہیں اور ہمارے جس طرح لوکل کورٹس میں انٹرم آرڈر ہوتا ہے شروع شروع میں اس طرح کی پرویجنل میجرز ایشو کیے ہیں آئی سی جے نے اچھا تو آئی سی جے کی اس فیصلے کا مطلب کیا ہے کیا پابندیوں کو ختم سمجھا جائے فیلحال کے لئے پابندیوں کو بلکل ختم سمجھا جائے لیکن صرف اس حد تک جس حد تک اس فیصلے کے اندر لکھی ہوئی ہیں یعنی کہ میڈیکل اور میڈیکل سپلائیز کی حد تک پورڈ ان ایگریکلچر خوراک اور ایگریکلچرل چیزوں کی حد تک اور سیویل ایوییشن کی سیفٹی کی حد تک اس میں یہ ہے کہ فیلحال تاکہ لوگوں کی رائٹس ایڈورسلی ایفیکٹ نہ ہو ان کا کوئی نقصان نہ ہو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ امریکہ اور ایران میں سے کیا ان دونوں کی ڈسپیوٹس میں سے کون زیادہ صحیح نکلتا ہے فائنلی تب تک کے لئے ان پابندیوں کو سمجھا جائے کہ جسی یہ نہیں ہے اٹھا دی گئی ہیں اور ان معاملات میں یہ سانکشنز نہیں لگائی جا سکتی امریکہ کی طرف سے اچھا ویسے تو آئی سی جے کا امریکہ بھی پابند ہے لیکن اگر وہ اس فیصلے پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیتا ہے جی بالکل آرٹیکل چورانوے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آئی سی جے کے کسی آرڈر کی پابندی نہیں کی جاتی تو اس کے خلاف یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں دوسرا ملک جس کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے آئی سی جے کا وہ جا سکتا ہے اور جو ملک اس کی وائیلیشن کر رہا ہے اس آرڈر کی اس کے خلاف جا کے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں اپروپریٹ میجرز کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایسے ہی کیس کے اندر ہوا تھا جہاں امریکہ نے پرویجنل میجرز کو نہیں فالو کیا تھا کہ آئی سی جے نے یہ بات فائنلی دیکلیئر کر دی تھی کہ ان کے جو پرویجنل میجرز ہیں وہ بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں پہلے اس بات پہ شک تھا کہ شاید یہ صرف انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ان پہ عمل درامت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کیس کے بعد سے لگرانز کیس ہے اس کے نام اس کے بعد سے یہ آئی سی جے نے اس بات پر پوری طرح سے اپنا فیصلہ دے دیا ہے ٹھیک میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیے تھی کہ اگر دوسرے ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں اور امریکہ کی پابندیوں کی زد میں آئیں تو ان پابندیوں کی اس فیصلے کے بعد اب قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی امریکہ کے خلاف جو یہ فیصلہ فیلحال آیا ہے انٹیرم سٹیج پر پرویجنل فیصلہ اس کی انفوسمنٹ تو آئی سی جے کی جو دوسری پارٹی ہے یعنی کہ ایران وہیں جا کی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے تھرو کرا سکتی ہے ویسے تو امریکہ کی ہسٹری نہیں ہے اس طرح کے پرویجنل فیصلوں کے خلاف ورزی کرنے کی سوائے اس ایک کیس کے جہاں انہوں نے یہ بہانہ دیا تھا کہ وقت کم تھا اس فیصلے کی عمل درامت کرنے کے لیے لیکن دوسرے ممالک کے پاس فیصلہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں ایران البتہ سیکیورٹی کانسل جا سکتا ہے اسلام آباد سے بارستر آمنا پاس ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر انڈونیشیا میں حکام ابھی تک ایسے کئی علاقوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو زلزلے اور سنامی سے متاثر ہوئے تھے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڑو نے دوسری مرتبہ جزیر سول اویسی کا دورہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ امداد اور سازف سامان تیزی سے پہنچایا جا رہا ہے گزرشتہ جمعے کے زلزلے اور سنامی کی وجہ سے اب تک کم از کم چودہ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں ملیشیا کی سابق وزیرعظم نجیب رزاق کی اہلیہ روز ماہ منصور کو ملکی انٹی کرپشن ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان کے شوہر پہلے ہی بدنوانی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں جن سے وہ انکار کرتے ہیں گزرشتہ دو ماہ میں سکوٹلنڈ اور آرلنڈ کے ساحلوں پر پچھتر ویل مچھلیاں مردہ پائی گئیں سائنسان ان کی ہلاکت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سائنسانوں کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کی وجہ کوئی وبا یا بیماری نہیں بلکہ آپ دوزوں کو ڈھونڈنے والی سونار ویوز ہو سکتی ہیں تفصیل کے ساتھ خزنفر حیدر سکوٹلنڈ کے مشرقی ساحلی علاقے پر واقع جزیرے کوویا ویل کے قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں یہاں صرف کزشتہ ماہ اتنی ویل مچھلیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جتنی کے پچھلے دس برسوں میں نہیں ہوئی اور سائنسدان ان ہلاکتوں کے پیچھے وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں ویل مچھلی کی ایسی شر اموات ممکنہ طور پر دنیا میں پہلے کہیں نہیں دیکھی گئی یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے کویا ویلز کو کریچر آف دی ڈیپ بھی کہا جاتا ہے ویل کی یہ قسم پانی کے دس ہزار فیٹ اندر تک جا سکتی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ آس پاس کی آوازوں کا ان پر شدید اثر پڑتا ہے کنیری جزیرے پر کویا ویلز کی تیزی سے اموات میں اضافے کے بعد اس علاقے میں سمندری آبدوزوں کو ڈھوننے والی سونار ویلز پر پابندی لگا دی گئی ہے یہاں جاری تفتیش میں حکام خاص طور پر ان مچھلیوں کے کانوں کی ہڈیوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ تیز آواز کی وجہ سے ہونے والے اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے لیکن سونار ویلز آخر کس طرح ویل کو متاثر کرتی ہیں سونار ویلز آبدوزوں کو ڈھوننے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس سلسلے میں برطانوی فوج سے ان امباد کے وقت آنے والی آوازوں کا سراغ لگانے کی تفتیش کرنے کو کہا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی فوج صرف اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتی ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ سمندر میں موجود دوسری ایجنسیاں یا افواج جیسے کہ نیٹو وغیرہ کیا کر رہے ہیں روائل نیوی کا کہنا ہے کہ وہ معاہولیاتی نظام کی حفاظت کرنے کی اپنی ذمہ داری پر بہت سنجیدہ ہے سمندر میں ویسے ہی پلاسٹک کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس بات کا بھی ثبوت ملے گا کہ نوائس پولوشن کے سمندر پر اثرات جان لیوہ ثابت ہو رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈیا کے شمسی تبانائی کی طرف بڑھتے تیز قدموں کو کونسی بیڑیاں روک رہی ہیں اور دیکھئے گا کہ انڈیا میں سیاہوں کو سیر کرانے والے ہاتھیوں کو ٹی بی کا مرض لاحق ہونے کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی انڈیا انہوں مالک میں شامل ہے جنہوں نے پارس معاہدے پر دستخط کر دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سن دوہزار تیس تک انڈیا کو چالیس فیصد توانائی ایسے ذرائع سے حاصل کرنی ہے جن سے محول پر مزر اثرات مرتب نہ ہو اسی لئے حکومت نے شمسی توانائی کے میدان میں بڑے اہداف مقرر کیے ہیں اور اب انڈیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں شمسی توانائی کا استعمال بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن کیا حال ہی میں آنے والی توانائی پالیسی کے بعد بھی یہ سفر جاری رہے گا یوگی تلیمائی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ ریاست کرناتکہ کا یہ علاقہ جو کبھی بنجر زمین تھا اب یہاں لاکھوں سولر پینلز لگ چکے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے سولر پارکس میں سے ایک ہے اس علاقے میں ہزاروں کسانوں نے کاشتکاری کے مشکلات سے تنگ آ کر اپنے زمینیں کمپنیوں کو قرائے پر دے دی ہیں جہاں بجلی بنانے والی کمپنیاں اب فصلوں کے بجائے توانائی کاشت کر رہی ہیں یہ پلانٹ فنلنگ کی ایک کمپنی فوٹم نے لگایا ہے کمپنی کے سبراہ نے مجھے بتایا کہ دنیا بھر میں پیدا کی جانے والی شمسی توانائی کا ایک بڑا حصہ انڈیا بنا رہا ہے یہاں صرف بڑے بڑے سولر پارکس ہی نہیں امارتوں کی چھتوں پر بھی سولر پینل مقبول ہو رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں روایتی ذرائع سے بجلی کی فراہمی میں اکثر گربڑ ہوتی رہتی ہے وہاں فیکٹریاں اگر اپنی بجلی خود بنائیں تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہو سکتی ہے اس خیال کو عملی شکل تقریباً تین سال پہلے اس وقت دی گئی جب شمسی توانائی پیدا کرنا بجلی سے سستا ہو گیا تھا اس فیکٹری کی چھت پر یہ سولر پینل تقریباً ایک سال پہلے لگائے گئے تھے کیمیای خاد کے تھیلے بنانے والی اس فیکٹری میں نووے فیصد مشینیں شمسی توانائی پر چلتی ہیں جس کے بعد سے کمپنی کی بجلی کے اخراجات میں ایک تہائی کمی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ طویل مدت میں شمسی توانائی کم خرچ ثابت ہو لیکن شمسی توانائی کا پلانٹ لگانا خاصا مہنگا کام ہے فیکٹری کے مالک کہتے ہیں حال ہی میں حکومت نے کہا کہ وہ سولر پینل پر درامت ڈیوٹی میں اضافہ کرنے کا سوچ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نئی پولیسی سے مقامی کمپنیوں کو تو فائدہ ہو لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانا مہنگا ہو جائے گا ایسے میں اس دھوپ پر بھی سائے پڑ سکتے ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی لوگ غیر یقینی صورتحال میں بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں یوگیتہ علیمائی کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ٹرمپ کا بیان شاہ سلمان کو بتا دیا تھا ہمارے بغیر تم دو ہفتے بھی نہیں رہو گے یہ رپورٹ کی ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ وزیرالہ پنجاب کے دفتر کے حکم پر ہوا اور شامل وڑائچ ہم جنس بھی مسلمان بھی ایچ آئی وی کا مریض بھی یہ خبریں اور موضوعات خوب پڑھے جا رہے ہیں انڈیا کا شہر جائپور اپنے قلوں اور محلوں کے لیے ہی نہیں ہاتھی کی سواری کے لیے بھی مشہور ہے پہاڑی پر بنے ہوئے آمیر کے قلے تک جانے کے لیے روزانہ سینکڑوں سیاہ ہاتھی کی سواری کا استعمال کرتے ہیں ایک حال یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے متعدد ہاتھی ٹی بی کا شکار ہیں اور درجن و ہاتھیوں کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں جائپور سے شکیل اختر کی رپورٹ جائپور کے آمیر قلے کے باہر سیاہوں کو اوپر لے جانے کے لیے درجن و ہاتھی ہر صبح قطار میں کھڑے ہیں ہاتھی کی سواری سیاہوں میں کافی مقبول ہے آمیر میں آج ایک سو بارہ ہاتھی ہیں اور ان ہاتھیوں کے ساتھ ہجاروں لاکھوں لوگوں کو روزکار ملتا ہے آمیر کا جو دنیا میں نام ہے اس میں ہاتھی سواری کا بہت بڑا یوگدان ہے راجستان میں رجوالوں کے خاتمے کے بعد تقریباً سو برس سے سیکڑوں ہاتھی جائپور میں اپنے مالکوں اور مہوتوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں ان ہاتھیوں کے لیے جائپور کے نواہ میں ایک ہاتھی گاؤں بنایا گیا ہے انہیں یہاں فطری ماحول دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن مرکزی حکومت کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ان میں سے کئی ہاتھی ٹی بی، نابینائی اور دوسری بیماریوں کا شکار ہیں جانوروں کے تحفظ کی تنظیم پیٹا اب ہاتھیوں کے استعمال پر روک لگانے کی مانگ کر رہی ہے ریپورٹ میں بڑا صاف صاف نکل کھا ہے کہ دس ہاتھی جو ہیں ان میں ٹی بی کے شکرانوں پائے گئے ہیں انیس ہاتھی ایسے ہیں جو یا تو آدھی طریقے سے یا پوری طریقے سے بلائنڈ ہے باقی ہاتھیوں کی منٹل کنڈیشن کو جو نہ پا گیا تو کافی خراب منٹل کنڈیشن میں تھے راجستان حکومت کے چیف فیٹنری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان ہاتھیوں کی باقاعدہ جانچ ہوتی ہے اور یہ صحت مند ہیں پیٹا نے ان ہاتھیوں کی سواری پر فوراں روک لگانے کے لیے راجستان ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے ہاتھی مالکان اور محوت پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھیوں کا پورا خیال رکھتے ہیں اب یہ لوگ تو آپ اپنے سواد کے لیے کیا کرتے ہیں یہ تو میں نہیں معلوم لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جس سے دکت آیا ہاتھی کو کیونکہ ہماری زندگی روٹی روٹی ہے اگر اس کو تکلیب ہوگی تو ہمارے پریوار کو تکلیب ہوگی کیونکہ بچوں کی طرح ان کو پالنا پڑتا ہے اور اگر یہ ہیں تو ہم ہیں یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں سو سے زیادہ ہاتھی ہر صبح تیار ہو کر آمیر فورڈ کی طرف سواری کے لیے چلے جاتے ہیں انسان اور جانور کے درمیان یہ رشتہ رفتہ رفتہ ٹوٹتا جا رہا ہے اور شاید ہاتھیوں کی یہ آخری نسل ہو جسے ہم اس طرح انسانی بستیوں میں دیکھ سکتے ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز خاتی گاؤں جائپور اگر آپ چاہیں تو متصر ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ آلینازکی اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلینازکی کو اجازت پیچھے